موسیقی کراچی میں بجلی کے بہران میں شدت مختلف علاقوں میں بھارہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ لانڈی ملیر نازم آباد صدر لیاری کے ماری کے علاقے شدید متاثر آور بلنگ اور بجلی کی بندی سے شہریوں کی زندگی اجیرن بجلی بند ہونے سے کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت فاروق ستار کی قیادت میں شہریوں کا لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید احتجاج پی ٹی آئی رکھ سند اسمبلی راجہ ازر کا لوڈ شیڈنگ کے خلاف پیر کو دھرنا دینے کا اعلان لاہور میں آٹھا روٹی اور نان کی قیمت بڑھ گئی نان بائیوں کا نان بارہ سے بڑھا کر پندرہ روپے کرنے کا اعلان وزیر علا پنجاب کا روٹی اور نان مہنگا ہونے کا نوٹیس پرائس کنٹرول کمیٹی اور انتظامیاں کو کاروائی کا حکم اسمان بزدار نے کہا روٹی اور نان کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ برداشت نہیں بلا جواز اضافے پر قانون کے تحت کاروائی ہوگی روٹی اور نان کی مقرر کردہ قیمت میں دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت شیخ رشید کا نیا بیان سامنے آگیا اگر مائنس ون ہوا تو مائنس تھری ہوگا وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں نالائک کرپٹ اور منی لانڈرر اپوزیشن حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی افسوس ہے وزراء وہ کام کر رہے ہیں جو اپوزیشن بھی نہیں کر سکی پی ٹی آئی سے گزارش ہے اپنے گندے کپڑے ٹی وی پر نہ دھویں پیٹرولیم کی انتوں پر امران کے خلاف سازش کی گئی وزیرہ اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ نواز شریف واپس آئیں کیس دوبارہ چلائے جائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں سزا کل آدم ہوتی ہے تو فلیکشپ کیس بھی دوبارہ چلے گا سندھ حکومت سخت لاکڈون پر زور دیتی رہی تاکہ معیشیت بلکل ہی بیٹھ جائے مائنس امران خان کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کابینہ میں تبدیلی ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں بائیس ماہ میں پورے ملک کو تبدیل نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کا وزارت بحری امور میں خربوں روپے کی مبینہ کرپشن پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں کراچی پورٹ کی برث اور پلوٹس کس کس کو نوازے گئے ستر ملین ڈالر کا کونٹریکٹ کس کو دیا علی زیدی کو جواب دینا ہوگا سعید گنی کا وفاقی وزیر علی زیدی کو مناظرے کا چیلنج مزید بولے ناجائز پیسوں سے پی ٹی آئی انتخابی موہم پر اخراجات ہوئے اور ڈیٹر جنرل پاکستان کے خوش اربا انکشافات محکمہ بلدیات سن میں 127 عرب کی مبینہ بے ذابط گیاں وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ کراچی سمیت دیگر محکموں کا 20 عرب روپے کا ریکارڈ غائب بلدیاتی اداروں میں 70 عرب روپے کے واجبات وصول نہیں کیے بلدیاتی اداروں میں خلاف زابطہ بھرتیوں کا انکشاف بلدیہ عزمہ کا کراچی کے حساب میں 15 عرب سے زائد کی مالی بد انوانیاں وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ان سی او سی نے مشکل وقت میں قوم کی رہنمائی کر کے اپنی اہمیت ثابت کر دی اجلاس میں آرمی چیف سمیت، اسکری حکام، وفاقی وزراء اور معاونین کی شرکت وزیر اعظم کو ان سی او سی کے امور اور سو روزہ کارکردگی پر بریفنگ دی گئی وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کا کہنا ہے کہ حالات بہتر ہوئے تو پہلے مرحلے میں ضروری کلاسز کی اجازت دیں گے ایک کلاس میں صرف 20 بچوں کو بٹھایا جائے گا پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو انٹرویوز لینے کی اجازت مل گئی تاہم تحریر امتحان کا عمل فی الحال موتل ہی رہے گا اور سینئر ارکیسٹر گروپ کا بلند ترین پہاڑیوں پر فن کا شاندار مظاہرہ ایک گھنٹے تک لاکھوں لوگ لائف سٹیمنگ کے ذریعے محضوظ ہوتے رہے 120 موسیقاروں نے دل فرید دنے چھیڑ کر سننے والوں کو گرویدہ بنا لیا موسیقا